بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی سرویسے سہردان صدقی دی ایچ اے پشاور کے حوالے سے اور کمرشل کے حوالے سے میں ہر ویڈیو میں ایک ویڈیو بناتا ہوں اس کی کمرشل کی کمرشل جو ہے ہمیشہ پروفٹ زیادہ دیتا ہے اس جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے بائنگ کا یا سائلنگ کا لیکن جسٹا ہے مارکیٹ چلتی ہے یہ پروفٹ آپ کو دو گنا تین گنا زیادہ دیتا ہے میں نے ایک چیز آپ کو پہلے بھی بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتائی تھی کہ یہاں پیس ٹائنگ دو طرح کے پلوٹ کمرشل بھی کریں ایک ڈی اچھے نے ابھی جو بھوک کیا ہے ایک کروڑ پچھس لاکھ رپے مرلہ پہ یعنی چار مرلے کا پلوٹ پانچ کروڑ کا آٹھ مرلے کا پلوٹ دس کروڑ کا ڈی اچھے نے بھوک کیا اور کچھ ہمارے بھائیہ سے ہیں جنہوں نے یہ پلوٹ انسٹالمنٹ پلان پہ لیا ہوا ہے چار مرلہ لیا ہوا ہے ڈھائی کروڑ پہ اور آٹھ مرلہ لیا ہوا ہے چار کروڑ ستر لاکھ رپے پہ تو اس کے اوپر ابھی اون چل رہا ہے اون بھی بہت کام ہے سوہ دو کروڑ سے یہ ریورسوی مارکیٹ یہ آگے ستر لاکھ رپے اون پہ اب دوبارہ یہ اسی لاکھ رپے اون پہ پھر مارکیٹیں سٹینڈ کر رہی ہے چار مرلہ پہ تو آٹھ مرلہ پہ تقریباً ایک کروڑ بیس ایک کروڑ پچھس لاکھ رپے کا ریٹ ہے اون کا تو یہاں پہ اگر آپ اسے کمپیر کریں ناصر باغ رونٹ کمرشل اور پریزم کے کمرشل کے ساتھ پریزم میں پانچ کروڑ کا آپ کو چار مرلے کا پلوٹ دیا جا رہا ہے یہ انسٹالمنٹ پلان جو ہے یہ آپ کو دیا جا رہا ہے دھائی کروڑ کا اگر یہ انسٹالمنٹ والی فائل جو پرچیز کرے گا اس کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ ڈی اے چیز نے آپ کو دھائی کروڑ کا پلوٹ دیا ہے آج سے تین سال پہلے یا چار سال پہلے اور ڈی اے چیز نے چار سال کے بعد آپ کو پھر چار مرلے کا پلوٹ اگر بک کر رہا ہے تو وہ پانچ کروڑ کا تو اس کا مطلب دھائی کروڑ رپے دو کروڑ پچاس لاکھ رپے اس کے اندر پروفٹ مار جانا ہے تو ایک تو یہ اس کا پروفٹ ہے کہ یہ آپ گین کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ والی فائل میں لے کے اور اکثر لوگ مجھے ایک سوال کرتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کہاں آئے گی تو اگر اس کی لوکیشن کی میں بات کروں اسٹنڈ دو لوکیشن تو وہ بوک ہو چکی ہیں نہ صرف آپ بھی بوک ہو چکا ہوا ہے اور پریزم بھی بوک ہو چکا ہوا ہے اب اس کی لوکیشن جو ہے اگلے بلوکس میں آ رہی ہے یعنی آگے جو اس کے بلوک آئیں گے ای بلوک ہے آئی بلوک ہے یا نورڈن بائپاس کے ساتھ ڈی ایچے کی لینڈ ہے وہاں پہ بھی یہ کمرشل آ سکتا ہے ڈی ایچے کے اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچے کے کمرشل کی کوئی لوکیشن بھی ہلکی نہیں ہے ابھی تک ڈی ایچے نے کمرشل کی دو لوکیشن دی ہیں دونوں لوکیشن بہت اچھی ہیں ایک ناصر باغ روڈ پہ جہاں پہ سارے ہائی ریز آ رہے ہیں بینک اسکوئر آ رہا ہے اسکول آ رہا ہے پھر یہاں پہ جو ٹریزم کا کمرشل ہے یہاں پہ بھی چار مرلا آٹھ مرلا آ رہا ہے اور یہ ڈیریکٹ نورڈن بائپاس سے اسے ایکسیس مل رہی ہے یہاں پہ اس کا گیٹ آ رہا ہے روڈ ری فلائی آ رہا ہے اور اس سے جب آپ ڈی ایچے کے اندر ہوں گے آپ کے لیفٹ ریڈ پہ دونوں سائیڈوں پہ کمرشل ہوں گے پھر ٹھین پارک کی سراؤننگ میں جو ہے سارا کمرشل ہے تو یہ کمرشل اگر یہ اس کی لوکیشن اتنی اچھی ہے تو آپ اگر اس کو دیکھیں گے اس کی لوکیشن بھی آنے والے ٹائم میں اچھی لوکیشن ہو گیا میرا خیال ہے کہ شاید دو سال تک اس کی بھی بیلٹ کر دی جائے گی کیونکہ ابھی چار انسٹرولمنٹ گئی ہیں جب اس کی اسٹرولمنٹ کمٹیٹ ہو رہی ہوں گی ڈی ایچے اس کی بھی بیلٹ کر دے گا دو سال تک امید ہے کہ اس کی بھی بیلٹ کر دے گا باقی کمرشل کی بھی بائن سیلنگ کے لیے یا انفرمیشن کے لیے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیک کمر آپ کے سامنے تینک یو اللہ حافظ